اسلام علیکم ویلکم ٹو مین ایدھر ولوگ تو یہ جی آپ کا بھائی صبح صبح اٹھ کے ہے موہاں دوئے گا اور ریڈی شیڈی ہوگا اور پھر آتا ہے جی آپ کے سامنے یہ جی آپ کا بھائی موہاں دو کے پل ریڈی ہو کے آگے ہے تو آج یہ جی ہمارا ٹیسٹ اس کی تیاری ہم نے کر لی ابھی ریڈی شیڈی ہوگئے ہیں تو ابھی ہم چلتے ہیں جی یہاں سے نیچے تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ ابھی ہم ناشتہ کرنا ہے پھر اس کے بعد ہم گاڑی شیڈی نکالیں گے اور پھر کریں گے تو یہ جی ہم نیچے آگئے ہیں اور آپ کا بھائی ناشتہ کر رہا ہے یار ناشتہ آپ کو پتہ ہے میرا ہوتا ہے دیسی ای کا فراتہ ہوتا ہے اور انڈا ہوتا ہے ساتھ ناشتہ گھر کا ہو تو یار کھانے میں مزہ آتا ہے اور یہ صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے تو آپ کا بھائی تو گھر سے ہی ناشتہ کرتے ہیں یہ جی میرا ناشتہ سادھا سا بند ہوں اور جی ساتھ ہی ہم اپنے ٹیسٹ کا تھوڑا روم میں جا کے کہتے ہیں کہ پھائل نہیں تاکہ ہمارے ٹیسٹ اچھا ہو جائے ٹیسٹ تو پندرہ منٹ کا ہوتا ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ یار کوئی تیاری شیری اندھر تھوڑی بود کر لینا تو اچھا ہوتا ہے یہ جی آپ کا بھائی کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے یہ تیاری شیری کر رہا ہوتا ہے پڑھ شیری رہا ہوتا ہے جلدی جلدی کہ یار ٹائم بھی ہونے والا ہے اور ابھی تیاری شیری بھی کرنی ہے تو ابھی جی آپ کا بھائی جو ہے اپنا اٹھاتا ہے اشناکتی کارڈ اور ہمیں والچر ملا ہوتا ہے جدر ہمیں ٹیسٹ دینا ہوتا ہے تو اس کے بغیر ہماری انٹری نہیں ہوتی تو اس وجہ سے جو ہے بھائی آپ کا جو ہے نکال کے فوراں جو ہے جی میں اسے ڈالتا ہے اور پھر جو ہے ہم اپنی گاڑی جو ہے یار غریب بندوں کری ڈبا بھی رکھا ہوا ہے ہم نے کام شام کے لیے کی طرح ہوتی ہے یہ کبھی چلا ہی ہو تو بتا ہو نا یہ جی آپ کا بھائی بھی اسے باہر نکالے گا اور پھر جی ہم روانہ ہوں گی اپنے ٹیسٹ کے لیے تو یہ جی ابھی ہم اسے باہر نکالتے ہیں گلاچی شرس بھائی نے آپ کے لگائی میں بھی بہت ہے تو اس لیے ششکے کے لیے بھی ہوتی ہیں اور آئیز کی پروڈکشن بھی ہوتی ہے تو پائنلی جی ہم نکل گئے ہیں گھر سے تو یہ جی ہم قدیر اوٹ سے ہوتے ہوئے جا رہے ہیں آپ کا بھائی ڈرائیب خود کر رہا تھا کیونکہ یار میں نے کہا آج میں اپنے اپنے ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کیسے تو جی یہ آپ کا بھائی جا رہا ہوتا ہے اور ساتھ ویڈیو شوٹ بھی ہو رہی ہوتی ہے بھائی میرا ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے تو یہ جی ابھی ہم جا رہے ہیں اکدیر اوٹ سے نکلیں اور آگے ہائیوے پہ ٹڑنیں گی کہ جیدر ہم نے ٹیسٹ دینا ہوتا ہے وہ جی اے ایو کا دفتر ہوتا ہے تو گھر سے میرے تقریباً جو ہے دس پندرہ کلومیٹر دور ہوتا ہے تو ہم اس لئے آدھا گھنٹا گھنٹا پہلے ہی نکل جاتے ہیں تاکہ ہم لیٹ نہ ہو جائیں تو ابھی ہم ہائیوے پہ آ جاتے ہیں اور مزے سے جا رہے ہوتے ہیں اپنے مست مال میں میزک لگایا ہو اور چاہ رہے ہوتے ہیں تو آپ کا بھائی خود ہی آئیوے پہ بھی ڈرائیو کرتا ہے کیونکہ میں نے کہا آج یار میں ایک سپیڈینس چلاوں گا اور دیکھوں گا کہ کیسا رہتا ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو یہ جی ہم جو ہے پہنچ گئے ہیں اپنے اے او کے آفیس میں تو ابھی بھائی لوکیشن دیکھ رہا تھا کہ آگے کس جگہ آپ جانے ہیں تو آپ کا بھائی بھی اسے کہہ رہا تھا کہ چلو نکلو یار لیٹنا ہو جائیں تو ابھی ہم نکل پڑے ہیں جی یہ ہے جی میرا بھائی اس کو آئی میں نے ساتھ لیا اور یہ جی آپ کا بھائی ہے اس کا ہر ٹیسٹ ہو دے گا ابھی یہ جی ابھی میں ٹیسٹ دینے جا رہا ہوں اندر تو یہ جی میں واپس آجتا ہوں ٹیسٹ دے کے اور پھر جو ہے بھائی میرا گاڑی میں ازار کر رہا ہوتا ہے میں ابھی گاڑی میں بیٹھتا ہوں پندرہ منٹ کا ٹیسٹ ہوتا ہے اتما لمبا چوڑا کام نہیں ہوتا تو یہ جی ہم نکل پڑتے ہیں گھر کے لئے روانہ ہو رہے ہوتے ہیں تو بھائی کو آ راستے میں کوئی چیزیں ملینی ہوتی ہیں تو میں کہتا ہوں یار کوئی نہیں لے لیں گے چیزیں تو ابھی ہم جا رہے ہوتے ہیں ہائی وے سے اپنے گھر کی طرف تو بھائی کہتا ہے میں نے سبزی لینی ہے تو یہ جی ہم سبزی والی شوق پر رکھتے ہیں کہ بھائی بہت ہی تازی اور فریش سبزی ہوتی ہے تو بھائی میرا یہ سبزی وغیرہ لیتا ہے اور میں بتا رہا ہوتا ہوں کہ یہ فریش ہے میں بھی ہائیں کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ یار صحیح چیزیں ڈالے کوئی گھلت میں ڈالے تو یہ جی بھائی میرا سبزی لے کے آ جاتا ہے تو ابھی رکھ شک رہا ہوتا ہے تو کہتا ہے جی یار ابھی تو آ کے بھی جانا ہے ابھی میٹ لینے اور چکل لینے تو یہ جی ہم مہین سے روڈ کراس کرتے ہیں پیدلی بولان اپنی ادھر ہی کھڑی کرتے ہیں تو گوشت والی شاپ پہ پہنچ جاتے ہیں تو بھائی میرا اسے بتا رہا ہوتا ہے گوشت کے کتنا کتنا کرنا ہے تو ہم یہاں سے میٹ لیتے ہیں اور کیمہ وغیرہ بھی کروانا ہوتا ہے تو میں جیسے ہی میٹ کو دیکھ رہا ہوتا ہوں اور وہ پتھان مجھے کہتا ہے کہ یار اس کے بھی پیسے لیں گے ویڈیو کے بھی تو ساتھ ہی اس کے چکن والی شاپ ہوتی ہے تو یہاں سے ہم نے بولن لیس لینا ہوتا ہے گھر کے لیے تو یہاں سے ہم اس کو کہتے ہیں کہ فٹا فٹ سے جو ہے نا بولن لیس پناو اور ہم نے پھر نکلنا ہے تو یہ جی ہم ساری چیزیں لے لیتے ہیں اور یہاں سے نکل پڑتے ہیں اور یہ جی سامنے ہماری بولان کھڑی دی ہے تو ابھی ہم اس کا جو ہے آپ کو ایک میجک دکھاتے ہیں تو یہ جی آپ کے بھائی نے ریموٹ دبایا اور یہ جی اس کے آٹو لگے میں آٹو سسٹم لگوایا ہے اس کے اندر آٹو اور یہاں ساتھ ہم ادھر پہنچتے ہیں ابھی تھوڑا سا آگے تو بھائی کہتا ہے یار میں نے چھوٹوں کے لئے چیز لینے کیا تو یہ میرا بھائی جا رہا ہوتا ہے چیز بھی لائے لینے ہاس احس کے تو یہ چیز لگرہ لے آتا ہے اور میں سے کہتا ہوں میرے چیز نہیں لائی تو کہتا ہے تو بچہ ہے تو یار میں آگے سے ہستا ہوں یار میرے لیے کیوں نہیں لائی تو یہ جی ابھی ساتھ ہی گلی میں ہمارا گھر ہے تو یہ جی آپ کا بھائی گھر پہنچ کیا ہے تو ابھی گلاسیز والا باکس ٹھائے اور ہم گھر پہنچ رہے ہیں تو آج یہ جی فرائی ڈے تو ہم فریش ہو کے ناد ہو کے کمیز چلوار پہن کے بھی آپ کے سامنے آتے تھے یہ جی آپ کے بھائی نے فل ریڈی ہو گیا ہے چٹا کٹن کا سوٹ آج پہن ہے بھائی نے تو ابھی یہ جی کنگ چنگ کی ہے اور سٹڈ وغیرہ لگا کے آپ کا بھائی فل ہو کے جمعے پہ جائے گا کیونکہ جمعے پہ جانے کے لئے نا فریش ہو کے ساپ ستے کپڑے پہن کے جانا چاہیے تو یہ جی ہمارے سٹڈ وغیرہ لگ جاتے ہیں تو ابھی جو ہے آپ کا بھائی وچ پہن رہا ہوتا ہے گولڈن کری کی جو کہ بہت ہی پیاری ہوتی ہے تو سوٹ بھی کرے گی گولڈن سٹڈ ہے گولڈن وچ ہے بھائی کی آپ کے تو ابھی فل ریڈی ہو کے جو ہے ہم جو ہے کریں گے اس کوٹ وغیرہ بھی ابھی ہم نے پہن نہیں ہے یہ رنگ وغیرہ بھی آپ کا بھائی شکین ہے ان کا تو رنگ وغیرہ پہن کی تو ہے جے ڈاڈ کا پرفیوم لگاتا ہے فل لوگ کے سینے ہوگا اب شبور بھی لگانے چاہیے نا اچھی باز سنت ہے یہ جی آج ہم براؤن کے لئے کے اس کوٹ پہنیں گے تو آپ سب نے بتانا ہے کہ اس کوٹ کیسی ہے یار پیجا یار کدھر رہ گئی ہیں پیجا انہوں نے رام لالر ٹائم تھوڑا رہ گئے جمعیتے بھی جانا ہے جلدی کرو علی جی مقاسو کمیں ہیں شکسو تو یہ جی ابھی ہم جو ہے کیف اگر آپ پہنیں گے اور پھر جائیں گے کیف اگر آپ نے بتانے آگے کیسی لگ رہی ہے پکی کی پہنی نہ مولی نہ بنجھو مولا ابھی ہم فول ریڈی ہو جاتے ہیں اوکے ہو جاتے ہیں ایش شراء یہ جی آگا بھائی اوکے کا سین کرتا ہے ابھی ہم جی جمعے کے لئے نکلنے لگے ہوتے ہیں اگر ٹائم تھوڑا رہ جاتا ہے تو آگا بھائی کہتا ہے یلی جلدی جمعے پہ جاؤں ہم آج شیاز پڑھنے لیٹ نہیں کرنا چیئے تو یہ جی ساتھ میرا چھوٹا کزن ہوتا ہے ابراہیم یہ بھی جا رہا ہوتا ہے کہتا ہے میں بھی ولوگ میں آج ہوں یہ بھی فین ہے میرا ابھی ہم مسجد پہنچنے لگے ہوتے ہیں تو یہ جی راستے میں ہم راستے میں جا رہے ہوتے ہیں راستے میں مل جاتا ہے ایک مکینک تو یہ بھی میرا فین ہے ادھر باہر مرکیٹ میں کام کرتا ہے کہتا ہے مجھے بلوگ میں لے ہو تو یہ جی آپ کا بھائی ابھی مسجد میں آجاتا ہے ابھی جمعہ سٹارٹ نہیں ہوا ہوتا تو ابھی سٹارٹ ہوگا تھوڑی دیا تک لوگ آ رہے ہیں ہم جیسے ہی جمعہ پڑھ کے باہر نکلتے ہیں تو یہ جی مزم مل ہے یہ بھی ہمیں مل ہے اور اسد مل ہے ہمیں تو گھرم آتے ہیں اور شیوز پہن دیں کیونکہ مسجد میں چور چرکے بہت ہیں جا رہے ہیں تو ان کا ہم نے کرنا ہے جی سیٹ اپ آپ کو دکھائیں گے اسیل برڈز کا یہ جی دوست میرا آگیا تھا تو ابھی میں اس کے ساتھ نکل پڑھوں جدر ہم نے سیٹ اپ دیکھنا ہے اسیل برڈز کا تو ابھی ہم جا رہے ہیں جو کہ گھر سے جو ہے آدھا کلیمیٹر تقریباً دور ہے اتنا دور نہیں ہے ہم نے کہا دور زیادہ نہیں جانا ہے نزدیک ہی ٹھیک ہے ابھی ہم ان کے سیٹ اپ پہ پہ پہنچ گئے ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں ابھی ہم اوپر جا رہے ہیں تو ساتھ یہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا سین ہے آگے کا کتنے بیارے برڈز ہیں ان کے پاس یہ ہے جی ان کا سیٹ اپ کافی اچھے مرگیں انہوں نے جو ہے ہائی کوالٹی بلڈ لائن کے لڑائی کے لیاز سے ہر لیاز سے بہت اچھے برڈز ہیں ان کے پاس یہ سیل پر شیز بھی کرتے ہیں برڈز وغیرہ اپنے اور ان کے چکس وغیرہ نکال کے سیل وغیرہ بھی کرتے ہیں تو یہ جی ابھی اسد بھائیاں ہمارے تو جو کہ ہمیں ایک ایک کر کے اپنا جو ہے برڈز دکھائیں گے تو سارے تو انہیں دکھاتے خیر کیونکہ یار پرائیویسی بھی ہوتی ہے تو یہ جی اسد بھائی کو میں نے کہا دو جو مرگیں مجھے پسند آئے ہیں وہ لے کے آئیں تو ان کو ہم چیک کرتے ہیں اور آپ فیورز نے بھی بتانا ہے کہ وہ کیسے ہیں یہ جی پیلا مرگا ان کا ان کو ابھی میں چیک کر رہا ہوں یار بہت بہتی کالٹی والا برڈ ہے یار یہ بہت پیارا برڈ ہے چیک کریں خوبصورتی اور لک چیک کریں برڈ کی لڑائی کے لیاغ سے بھی اور گھر میں رکھنے کے لیاغ سے بھی شکین بندہ ہی سمجھ سکتا ہے یہ یہ جی آپ کا بھائی اس کو جو ہے پنجھرے کے اندر بند شند کر دیتا ہے تو اسد بھائی کو کہتا ہے کہ یار آپ جو ہے نا بھی دوسرا والا جو برڈ میں نے کہا ہے وہ لے ہیں تو یہ جی اسد بھائی دوسرا بھائی لے کے آ رہے ہوتے ہیں جو کہ جاوہ مرگ ہے جاوہ بہت ہی ٹاپ لائن کا مرگ ہوتا ہے یہ ٹاپ بلڈ لائن کا جس کے چکس بھی بہت جو ہے نا پیارے ہیں ان کے بعد چکس بھی ہیں اس کے کسی کو چاہیے تو مل جائیں گے یہ جی آپ کا بھائی پلے شلے کھول کے دکھا رہا ہوتا ہے تو ابھی یہ لوگ کے مرگ ہے بہت پیارا مرگ ہے یہ جی فیزی بھائی ان کے بڑے بھائیں ہمار دیا کریں تو ایسی اچھی اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گے تو ملتی ہیں جی کل ایک این ایڈر بلوگ کے ساتھ اور یہ جی آپ کا بھائی ابھی گھر جائے گا تو اللہ حافظ